بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنین و مؤمنات ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نیل پالش اکثر بہتر عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں تو کیا نیل پالش لگانے کے ساتھ وضو ہو جاتے ہیں؟ یا مثلا ایسی سرخی لگاتی ہیں ہونٹوں پر یا آزائے وضو میں کسی بھی جگہ پر سرخی لگی ہوئی ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو کیا نیل پالش کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیل پالش کو اتارنا لازم ہے نیل پالش کے ساتھ وضو نہیں ہو سکتا ہے ہاں البتہ اگر پاؤں کی انگلیوں پر مثلا پاؤں کی انگلی یعنی دائیں پاؤں کی تمام انگلی سوائے ایک انگلی کے اور بائیں پاؤں کی ایک انگلی یعنی ساری انگلیوں پر پر نیل پالش لگی ہوئی ہے فقط ایک انگلی کے علاوہ یعنی کوئی ایک انگلی پاؤں کی کسی ایک انگلی کو خالی رکھا گیا ہے نیل پالش نہیں لگی ہوئی اور باقی پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو مسے کی صورت کے لیے کیا یہاں پر مسہ صحیح ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مسہ صحیح ہوگا کیونکہ ایک انگلی جو کہ خالی ہے وہاں اس انگلی کے سیرے سے یعنی پاؤں کی ایک انگلی جو ہے جہاں پر نیل پالش نہیں لگی وہاں سے ہاتھ کو ایک انگلی کو بھی شاکت مسئلہ نہیں ہے ایک انگلی کو کھینچیں اور کھینچتے آئیں اوپر یعنی مفصل ساگ یعنی پاؤں کے جوڑ تک یہاں تک کیونکہ علماء فرماتے ہیں یہاں پر احتیاط واجب ہے کہ یہاں تک مسئلہ کیا جائے یعنی یہ اوپر والی اٹھی جگہ نہ بلکہ یہاں جوڑ تک یعنی پاؤں کے جوڑ تک مسئلہ کیا جائے تو ایک انگلی پر اگر پالش نہیں لگی ہوئی تو وہاں پر وضو ہو جائے گا یعنی وضو یعنی مسئلہ ہو جائے گا لیکن مشکل کا پیش آئے گی جب غسل کا مرحل آئے گا اگر غسل واجب ہو گیا ہے عورت پر تو اس وقت غسل کے لیے وہ مانے اور رکاوٹ ہے غسل کے لیے ان پاؤں باقی انگلی جو ہیں پاؤں کی انگلیوں پر پاؤں سے وہ نیل پالش کو دور کرنا پڑے گا اور اس کے بعد غسل صحیح ہوگا البتہ وضو صحیح ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ